بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان اور دنیا ناظرین ریاست کیوں وجود میں آئی ریاست کا اہم ترین مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کرے دوسرا اس کا مقصد یہ تھا کہ اپنے شہریوں کو خوشحالی کے مواقع فرام کرے تاکہ ان کی ایک اچھی بھرپور زندگی گزر سکے اس حوالے سے پاکستان نے کنیکٹیوٹی کے پروجیکٹ کو آگے لے کے چلنا چاہا اور پھر چین کے سی پیک کا حصہ بنا اور پاکستان کا بیانیاں یہ تھا کہ ہم اب جیو پولٹکس سے جیو اکانومی کی طرف جا رہے ہیں لیکن پاکستان کے اندر جو دہشتگردی ہے اس دہشتگردی نے اس راستے کو روکنے کی بھرپور کوشش کی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دہشتگردی کا جو اصل نشانہ ہے وہ پاکستان کے سپوت بہادر سپوت ہماری فوج ہمارے سیکیورٹی فورچز ہماری پولیس ہمارے سیولینس اور یہاں تک کہ ہمارے دوست ملک چائنہ کے انجینئرز ہیں تیسی دفعہ اگر ہم دیکھیں تو خطے اور خطے سے باہر دنیا میں پاکستان کے تاثر کو خراب کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور اس سے پہلے بھی ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ای ایو ڈیسنفو لیب جو ڈسکور ہوئی جس میں ہمارے پڑوسی ملک نے چاہے وہ ریشیا ٹوڈے ہو یا وائس آف امریکہ ہو پاکستان کے خلاف آرٹیکلز شپوائے اور بہت ساری پروپیگنڈا پاکستان کو بدرام کرنے کے لیے کیا اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بھی اپنی کمیٹمنٹ کو شو کرتے ہوئے اس میں اقدامات لے رہی ہے اور کل ہی پرائیم منسٹر شہباز شریف صاحب نے فیڈرل ایپیکس کمیٹی آف دی نیشنل ایکشن پلین کا اجلاس منقد کیا اس کی سربراہی کی جس میں ہمارے چیف آف آرمی سٹاف آسف منیر صاحب بھی تھے فیڈرل کیبنٹ منسٹرز بھی تھے پروینشل چیف منسٹرز بھی تھے اس کے علاوہ ایمپورٹنٹ جو آفیشلز سے وہ وہاں پہ موجود تھے اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کو اپنے ازلی دشمنوں کو یہ اشارہ دینا ہے کہ پاکستان اپنی سیکیورٹی کے ساتھ کمیٹیڈ ہے اور اس پہ ایکشن لینے کا آدھا کرتا ہے اس کے ساتھ ریاست کا یہ بھی کام ہے کہ لا آن آرڈر سچویشن کو بھی برقرار رکھے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دہشتگردی کہاں سے اوبر رہی ہے کیوں اوبر رہی ہے کیا اس میں انٹرنل فیکٹرز بھی شامل ہیں ایکسٹرنل فیکٹرز بھی شامل ہیں پاکستان کے حوالے سے ہمارے مخالفین کیا پلان کر رہے ہیں کیا ہم اس کو مختلف فورمز پہ لے جا رہے ہیں بائی لیٹرل فورم کے اوپر ملٹی لیٹرل فورمز کے اوپر اور اس مسئلے کا حل کس طرح سے نکالا جا سکتا ہے ان سارے سوالات کا جواب ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے یہ آپ ملائزہ فرمائیے ناظرین آپ نے رپورٹ ملائزہ کی آج کے اس موضوع پہ بہت سیر حاصل گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں برگیڈی اور فاروق حمید صاحب برگیڈی صاحب آپ کا بہت پہت شکریہ برگیڈی اور فاروق حمید صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں آپ ڈیفنس انیلسٹ ہیں اور پاکستان کے مختلف میڈیا آٹلیٹس پر اور آپ کے تجزیے سے آپ مستفید ہوتے رہتے ہیں اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کیا ہے ڈاکٹر ریاض چودری صاحب نے آپ انڈو پاکستان ایکسپرڈ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ایڈوکیشنسٹ بھی ہیں اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کے حوالے سے جو کاروائیاں ہو رہی ہیں ان کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں ریاض چودری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ برگیڈی اور فاروق صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ جو دہشت گردی کا معاملہ ہے اس نے پاکستان کو بہت نقصان دیا ہے سیاسی طور پہ پاکستان کے تاثر کے حوالے سے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے مجھے یاد ہے پاکستان کی جو سوسائیٹی تھی دنیا میں بڑی وائبرنٹ سوسائیٹی کنسیڈر ہوتی تھی یہاں پہ ڈپلومیٹس چاہتے تھے کہ ان کے گھر ہوں میں دیکھ رہا تھا ایک آٹو بائیوگرافی امریکن ڈپلومیٹ نے لکھی اور اس نے اس میں لکھا کہ کاش میرا گھر کراچی کے اندر ہوتا کراچی تیسری بڑی ڈیسٹینیشن تھی دہشت گردی کے مینیس کو جو ہم نے سر لیا ہے کیا اس میں ماضی میں ہماری پالیسیز کا بھی کردار ہے کہ جو ہم نے کولڈ وار کے اندر امریکہ کا ساتھ دیا اور اپنی جو وائبرانٹ ہماری سوسائیٹی تھی ایک وائبرانٹ کلچر تھا وہ کمپرومائز ہوا ایسے بسم اللہ ارخمانے بہت شکریہ میری وعد آرہی ہے جی آپ کو جی بلکل آرہی ہے آپ کی برگیڈی صاحب دیکھیں ٹاکس صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے بلکل اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹیب بہت امپورٹنٹ ہے ہم نے تو وہ دن دیکھے ہیں کولڈ وار کے جب بھی فرنٹ لائن سٹیٹ امریکنز کے کولڈ وار کے خلاف کومیڈیزم کے صاحب اس وقت کے سوویٹ یونین تھا اور ہمیں وہ بھی دن جات ہے کہ جبکہ دس سال کے لیے پرسیٹ علیو خان کے دور میں ہم نے بڑا بیر کے پر نیر پیشاور اوکسیٹ پیشاور اپکے ہیں وہ امریکنز کو الیکٹرونک لسننگ الیکٹرونک بیس جو ہے وہ ہم نے ان کو دیا تھا دس سال کے لیے اور بسیکلی وہ اس کو استعمال کرتے تھے ان کے لیے یو ٹو ارکاوٹس ہیں وہ پیشاور سے لہور سے تیک آف کرتے تھے اور سوویٹ یونین کے نوکلی سنسلیٹیز کو کے سرویلنس اوکسیٹ سکشی تھاؤنڈ فیٹ سے وہ یو ٹو ارکاوٹس سلائے کرتے تھے اور داری بات امریکن تو جس پر ایک دفع کہ یو ٹو گہری پاوٹس جب وہ گرائے گیا یہ سکشیٹو میں میں یاد نہیں ہے کون سو سال تھا تو اس کو کہتے پاوٹس جنہوں نے ٹھیک ٹاک وارڈنگ دی تھی پاکستان کو کہ یہ پاکستان سے ہوا ہے پاکستان سے ہوا ہے پاکستان سے ہوا ہے پاکستان سے ہوا ہے تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں بلکل یہ پالوسیز ہیں محبی میں ویویر فرنٹ لائن سیٹ ایک دی کول بار پھر اس کے پاس جنگ جا کے طور پر اگر امریکن نے ہمیں یوز کیا افغان جہاد میں اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر سویٹ یونین پاکستان میں کتنے سال جنگ پاکستان کا سسائیٹی کا فیترک ہے وہ تباہ ہوئا فور ملین افغان رفیڈیو ڈرمز ویپنز کلاشنگ کاف کیا کچھ نہیں ہوئا پاکستان میں بم دھما کے بغیرہ بغیرہ پر وہ شکر اللہ کر کے سیمٹی ٹیجر میں وہاں جا ختم ہوئی لیکن بای دیکھ کم جو گرورت تھی وہ ہو چپی تھی کیونکہ بڑے بڑے تالیبان گروپ جنگ کو فیڈیو پیٹیز کیتے تھے پریزید جگر نے گلائیو کو ویٹ ہاؤس میں آنر کرنے کے کے لئے اور بڑے پرو پاکستان گروپ تھے پھر پروگریسیلی وہ گروپ پھینڈے ہونا چھوٹ کر پی بڑی لیڈیشپ ختم ہوگی جو نئے گروپ پھر وہ ایک اور رول میں آگے سانے پھر وہ آل کائیڈا اور مطمئنہ پھر بارن ٹیرر میں میں خلاف جو سب سے لاسٹ جو خرابی ہوئی ہے وہ بارن ٹیرر میں جب 9-11 کے بعد جس میں پھر اقصار فرنٹ لائن سٹیٹ بنے اور آپ دیکھیں کہ بیس سال وہ معاملہ چلتا رہا امریکنز تو نکل گئے تیم سال پہلے نیٹوں والے بھی نکل گئے لیکن ہماری بربادی جو ہے چاہے اکرامیٹی ہو چاہے سوشلی ہو چاہے پھر پوئیٹ پھر دیکھر گردی وہ آج تک ہم اس کا فیث کر رہے ہیں بیش میں تیم سال کے ایک ریلیف پیرد آیا تھا امران کھل کے دور میں جو بھی آپ کہیں وہ ڈرون اٹیکس جب ہوئے تھے اپنا پیپل پاٹی کے دور میں سوارے تیم سور ڈرون اٹیکس پاکستان بائی امریکن تو وہ انہوں نے لانگ مارس کیا ان سپورٹ آگیٹی پاکستان بردرز یا کپی جو ہمارے بٹھان بھائی ہیں ان کے لیے بہت سینج دور میں بہت زرم ہو رہے ہیں تو اس کے پاس ان کی گرمتائی تو ایک لگ رہا تھا کچھ حالات تیم سال میں ریلیف ملا کوئی شکریہ بھی دار اپریشن در بھی آدیکس دو ازار پندرہ میں اس کا بڑا ایفیکٹ آئی سب کو مار بھگایا گیا پھر نور بھائیستان دو اپی سنٹر اپی سنٹر دنیا مانتی کی اپی سنٹر ہے لیکن بھرپور کار رو آگیٹی دو ازار پندرہ میں پندرہ میں بھائی سپورت پاکستان بھائیستان 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 اپس پندرہ میں بھائیستان 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 یہ ایک تاریخ ہے پوائنٹ ناو ہے کہ میرا خالہ اگین بھی میڈ اے مسٹیک اور یہ پی ٹی آئی کے دور میں میرا خالہ جلتی ہی ہے جو کہ اس میں جلد فائد بھی جو چیزیں کھل کے سامنے آگئی ہیں اس میں بھی خائد میں تو سپورٹر تھا یہ جو اپنا ٹی ٹی پی کے ساتھ جو لیگوسیشن میں ہوتے ہیں ہم اس قدی کے کہتے تھے 2019 میں اور 2020 میں اگر مجھے برکیڈی صاحب اجازت دیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجئے گا ناظرین یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے اندر انٹرنل ایسے کیا فیکٹرز ہیں جو دہشتگردی کو پروموٹ کرتے ہیں یا ان کا نیکسز کم از کم دہشتگردوں کے ساتھ ہے یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک ناظرین وقفے سے پہلے برگیڈی اور فاروق صاحب بتا رہے تھے کہ کس طرح سے دہشتگردی پنپی کوڑ وار کے دوران اور پھر اب اس وقت کیا سچویشن ہم فیس کریں برگیڈی اور فاروق صاحب اگر آپ within a minute اپنی بات کو مکمل کر لیں میں کچھ لی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو پیس اگریمنٹ نگوسیت کیا گیا تھا عمران خان کے دور میں وہ اس میں میرے خالہ ہیں کوئی پرامل تھے ہم نے کچھ لوگوں کو ریلیس کیا ہم نے نہیں ریلیس کرنا چاہیئے تھا بغیرہ بغیرہ اور وہ پھر گئیڈی اور سٹل ڈاؤن وہ ویپن ساتھ لیا ہے معاملہ یہاں سے شروع ہوا پھر اس کے بعد لے کے ایکچل گر پر جو جس کے وجہ سے پھر محلات خراب ہوئے جس کو ویسٹ نے استعمال کیا پاکستان کے خلاف انڈیا نے استعمال کیا اور یہ ٹاکسی گروپس کو پھر انہوں نے ٹیک آور کر لیا اہوانستان پیس کی وجہ تھے یہ بہت سی پیک اور سی پیک کی وجہ سے پھر ہی آپ کے کے پی میں اور برچستان میں یہ ایک سنویر دشت بندی کے بے وافتر دیب جو آئی ہے پچھلے دیر دو سالوں سے میں کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں میں سامتا ہوں اس میں ویسٹر ایجنسی اور انکولوجن ویسٹر ایجنس اور اس پر ہم کھل کے بات کرتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ ریس کیا جو ایکسٹرنل فیکٹر ہے اس پہ ڈیفنیٹلی آئیں گے ریاض صاحب یہ قائدی فرمائیے گا کہ جو انٹرنل فیکٹرز ہیں لائک غربت کو آپ دیکھ لیجئے اتنی سٹی کو دیکھ لیجئے سب نیشنل گروپ جو ہیں ریلیجیس فیکٹرز جو ہے یہاں پہ وہ آپ کو نظر آتا ہے جو سیکٹیرین اسپیشلی جو کلٹ ہے اس کا نیکسز آپ کو نظر آتا ہے دہشتگردی کے ساتھ جو یہ دہشتگردوں کو معاملت ملتی ہے مدد ملتی ہے آپ نے دیکھا ہوئے خاص علاقوں کے اندر ان کو زیادہ معاملت اور سپورٹ ملتی ہے بنسبت دوسرے حیثوں کے جی ڈک صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا اور بڑی تفصیل سے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی اور برگیڈر صاحب نے بھی ان عوامل کا جو تاریخی طور پر تھے ان کا جائزہ پیش کیا تو میں سمجھتا ہوں آپ کا سوال بڑا ریلیونٹ ہے کہ صرف پولٹیکل اور سٹریٹیجک اس کی ڈیمنشن اور اس کی جہت نہیں ہے بلکہ دروست ہے کہ یہ ایک سماجی مسئلہ بھی ہے اور یہ سوشو اکنامک جو ہمارا فیکٹرز اور فورسز ہیں مثلا پاورٹی ہے بروزگاری ہے اور ایلٹریسی ہے اور یہ ان فیکٹرز کی وجہ سے ان عوامل نے بھی پورا ٹال جو ہے وہ ہماری ریاست سے لیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ایک طرف تو امپلائمنٹ جنریشن کرنی ہے اور جاب کریشن کرنی ہے اور ساتھ ساتھ ایڈوکیشن جو پینیزیا فار آر ڈیزیزز ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کو ہمیں کوالٹی ایڈوکیشن کو پرموٹ کرنا ہے اور بہترین میاری نساب اور ایسا نساب جو دنیا کے ساتھ ہمیں جوڑے الائن کرے اور ہمیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں جابز کی تلاش میں بھی ہمارے جو جوان ہیں نوجوان ہمارے موسٹلی پینسٹ پرسنٹ اور ستر پرسنٹ کے درمیان ہیں اور ان کو ایک سینس آف سیٹیسفیکشن بھی دینی ہے اور پھر جو ہے ہم نے اپنے سماجی حالات کو بہتر کر کے غربت ختم کر کے اور ملک کے اندر جو ہے وہ ایک ترقی کی شہرہ سماجی حالات تو اس وقت بہتر ہوں گے جب سیاسی ہم آنگی ہوگی پہلی بات دوسری بات مجھے یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ نے تعلیم کا بھی ذکر کیا تعلیم دیکھیں نا آپ کے پاس جو ابھی تک کلونیل ہیریٹیج ہے وہ جو ٹیکسٹ بکس آپ کے پاس ہیں جو آئیڈیاز آپ کے پاس ہیں وہ آئیڈیاز آپ کے اپنے تو نہیں ہیں جہاں سے آپ ڈسکنیکٹ ہوئے تھے اب تک وہیں سے ڈسکنیکٹ ہیں اور جب تک ڈسکنیکٹ ہوں گے تو آپ کے اندر اسٹیبلیٹی بھی نہیں آئے گی آپ ترقی بھی نہیں حاصل کر سکتے کینڈی مجھے یہ بتائی گا کرائیم کا کیا تعلق ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشتگرد اور کرائیم ان دونوں کے درمیان میں نیکسز نظر آتا ہے یہ بڑا اہم فیکٹر ہے ڈسکنیکٹ صاحب یہ جو کرائیم کا اور اس کا جو ٹیرر کا نیکسز ہے یہ انفرچونٹلی جو انگورنڈ سپیسز تھیں پاکستان کے اندر انفرچونٹلی ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور انہوں نے تو بہت زیادہ اس میں سیکریفائسز دیں اور جا کے دہشتگردوں کا کلا کما بھی کیا مگر اس کے اندر جو انڈرلائنگ فیکٹرز اور فورسز تھے ان عوامل اور قوتوں کا اس طرح سے وہ اس کو فیڈ کرتی رہی اور وہ فیڈ جو ہے وہ پھر مچورٹی کی طرف گئے اور یہ ایک تناور درخت بن گیا دہشتگردی اور اس میں پھر کمپلیکٹ سیچویشن ڈیویلپ ہو گئی پچیدہ اور غیر یقینی صورتحال میں پھر جو جرائم پیشہ ناصر تھے انہوں نے بھی اپنی ریفیوج اور پناہ جو ہے وہ ان ٹیرر نیکسس کے اندر ڈونڈی اور انہوں نے بھی ریاست کی ریٹ کو بدقسمتی سے چیلنج کیا لیکن پاکستان کی جو وار ہارڈنڈ فورسز ہیں ان کو میں سلیوٹ کرنا چاہوں گا اور لیڈرشپ کو بھی کہ انہوں نے بروقت کائنیٹک آپریشنز بھی کیے اور مذاکرات کی ٹیبل پہ بھی سیاسی لیڈرشپ کو دعوت دی اور یہ ڈکس صاحب آپ کا بڑا اہم سوال ہے مجودہ تناظر میں کہ سیاسی لیڈرشپ اور تمام جو مقتبہ فکر کے لوگ ہیں تمام شیڈز آف اپینین ہیں ان کو مل بیٹھ کے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے کہ ریاست کو ملک کو معاشرت کو اقتصاد کو معاشیات کو ہم نے سٹیبل فٹنگ پہ کرنا ہے اور جب تک ہمیں سیاسی استعقام نہیں آئے گا آگے ہم نہیں انفیکٹ چلس لیں گے آپ نے بلکل بجا فرمایا برگرین صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس میں جو فارن فیکٹر ہے ہم کہتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ کہ اکفانستان سے ہو رہا ہے اور اکفانستان کی جو حکومت ہے وہ اسے کنٹرول نہیں پا رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اکفانستان کی جو حکومت ہے وہ اسے کنٹرول کر پائے گی کسی حد تک چونکہ امریکن فنڈنگ بھی ہو رہی ہے انڈین فنڈنگ بھی ہو رہی ہے میں نہیں کہہ رہا فیٹف کی اس حوالے سے ریپورٹ ہے امریکنز نے تو یہاں پہ ویپنز بھی چھوڑے اور بظاہر تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہم کو آپریشن کریں گے لیکن کیا ان کے یہ ایجنڈا میں ہے کہ یہاں پہ امن ہو تاکہ کنیکٹیوٹی اور سی پیک یہ کامیاب ہو نہیں جی بلکل چیزوں میں نے پہلے سیگھون میں کان تھا اب جو لیٹس ڈیویلپنٹ ہوئی ہیں جس کی وجہ سے سارے یہ دیشت ویبی کے ویب اور سویر ہو گئی ہے وہ آفان تالیمان گورمنٹ کی جو ہیپاکرسی ہے جو دوگلہ پان ہے اور جو دیسٹمک پاکستان اندے بک دیسپائیٹ آلیت آپ نے دنن پر دن پاست پتہ نہیں کس چیز کو وہ بدلہ لے رہے کیے بورڈر سیکیورٹی بیرمیٹ پہ جو ہم نے ٹیریس لگائی ہے اس کو سیچویشن کو آرڈر لی کرنے کی کوشش کی ہے ایت دی کروسنگ پوائنٹس یہ توخم چمن بغیرہ انگو رڈا تو میرے خواہل ہے اس سے غصے میں آکے نراض ہوکے دے دوئیگ آل دیس پرموٹ کر رہے آگیز پاکستان لیکن دیکھیں یہاں پہ آور دی یئرز جو افرانس آئے ہیں کتنی دہائیوں سے اس میں ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کو ہم نے بھیجے ہیں پانچ لاکھ لیکن ابھی بڑی دادات کے لاکھوں اللہ اپران موجود ہیں داری بات ہے کہ داری بات ہے کہ داری بات ہے اور وہ پاکستان کے سیکرورٹی انٹرس کے خلاف آورانز یو ہے ٹاپ کر رہے ہیں لیکن دو بڑی اچھی ڈیورپنٹ سوئی ہیں پچھلے چند دنوں میں اور وہ یہ ہے کہ پاکستان نے درائی ٹھیک چینیز آن بورڈ انہوں سے پر سنس کے میں پر رہا تھا کہ اب ان کو سکرورٹی پریسنگ بھی جا رہی ہے کہ اوانستان میں کون کون سے ایسے جگہ پہ ہیں جہاں پہ یہ جو گشتر گروپ ہیں ان کی بیسے ہیں کیمپس ہیں ٹوینی کیمپس وغیرہ وغیرہ تاکہ اب میرے خواہلے چینیز جو ہیں جس طرح کو ٹارمیٹ کیا گیا پاکستان میں بائی ڈیورپنٹ سو چینیز بھی اب میرے خواہلے اس چیز کو سی رسی لیں گے کہ وہ پاکستان پر چیز پر بیر میں ڈالے وہ اوانستان اس کے ساتھ کو بھی ان کا مارسانہ ہے وہ تھوڑا سا اس پہ روک ڈالنا چاہی ہے کہ بھائی یہ بدماشری جو ہے ختم کرو اور اندیس پیپل ہب تو بھی سوٹڈ ڈاوت یہ جو آپ کی سردنین استعمال کر رہے ہیں اور دیکھیں اس کے ایک نتیجہ یہ ہے کہ اور اندار ایس نہ بھی پرسٹا لیکن غالباً یہ کو پاچ چھٹی ساتی مرتبہ ہے کہ رگلور چینیز پی ایل ای پی 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 لیپریشن آمی کے ترپس لوگوں ہیں وہ آئے ہیں اور وہ مرساہ کام پی جبکہ چینیز نے پہلے دکھا ہوا ہے آج کل بات چل رہی ہے کہ جی جوائنٹ سیکیورٹی میں وہ آنا چاہتے ہیں بکل چینیز برکتے ہیں بڑی قربانیاں اس کے اندر برگیڈی صاحب دیئے ہیں میرا اصل میں یہاں پہ ناظرین مجھے ایک وقفہ لینا پڑتا ہے جب وقفے سے ہم واپس آئیں گے تو برگیڈی صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ اس میں انڈین فیکٹر کیا ہے اور ساتھ میں ہم ذرا یوکرین کی سچویشن کو بھی دیکھیں گے جہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ سچویشن خراب ہو رہی ہے اور غالبا ہم کنارے پہ کھڑے ہیں تیسری جنگی عظیم کے لیکن یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ ویلکم بیک ناظرین وقفے سے پہلے برگیڈی صاحب فرما رہے تھے برگیڈی صاحب مختصر انداز قائنگلی بتائیے گا انڈین فیکٹر کس طرح آپ کو نظر آتا ہے دہشتگردی کے حوالے سے انڈین فیکٹر تو جناب ہے میں سمتا ہوں سب سے سٹرونگ فیکٹر انڈین فیکٹر یہ ہے بیکاس ان کو رشن سپورٹ بھی حاصل ہے اب ان کی جناب افغان طالبان گورنگ کے ساتھ ہیلوائی بہت زبردست ہوگی پہلے ان کی پوری ڈیلیگیشن کتنے دن رہ کے گئے قابل میں برگیڈی صاحب آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ ہماری ایفیشنسی کے اوپر سوالیاں نشان ہیں کہ جو ہمارے قریب تھے اب وہ انڈیا کے قریب ہو گئے دیکھیں اب آپ کیا کیا جائے پچھلے تین سال دن جو پولٹیکل گورنمنٹ ہے ذمہ داری تو ان کی ہے نا ٹھیک ہے لیکن آپ پولٹیکل گورنمنٹ کو انیشیٹیو لے اسٹیبیشمنٹ کے ساتھ کام کریں اور تاکہ ایک بہلا فوٹفلی انگیش کیا جائے پہلے سیریس انگیشمنٹ چاہیے پولٹیکل ڈیپلومیٹک انگیشمنٹ سکرورٹی لیول انگیشمنٹ وہ مجھے کی نظر جو ہے وہ نہیں آرہا ہے جی اور اگر آپ اجازت دیں ریا صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں انڈین فیکٹر کو جی ڈک صاحب میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا جو ہے اس نے اس خطے کی سٹیٹیجک سٹیبیلٹی کو اور معاشی جو آپس میں انٹیگریشن ہے اس کو بہت زبردست دھجکے لگائے ہیں اور ایکسٹیمسٹ مودی گورنمنٹ جو ہے اس کے برسر اقتدار آنے کے بعد ہندستان میں اس کا فوکس جو ہے وہ صرف پاکستان کو ڈی سٹیبیلائز کرنا اور خطے کے ویلن کے طور پر اپنا رول رہا ہے اس کی وجہ سے آئیسولیٹ بھی تو ہوا ہے جی آئیسولیٹ ہوا ہے اس میں ہردیب سنگھ نجر اور گرپتونت سنگھ پنو وہ امریکہ اور کینیڈا کی اپیسوڈز اور اس کے مقدمہ چلایا جانا اس کے جو نیول آفیسرز ہیں ان کا اس میں قطر کے اندر یہ ساری چیزیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ ہندستان اب بری طرح اکسپوز ہو رہا ہے دیکھئے ڈاک صاحب ہندستان جو ہے وہ پاکستان کو کنونشنل ویپنز میں بھی اور نیوکلر الحمدللہ ہم نے ڈیٹرنز جب سے اچیف کیا ہے وہ ظاہر ہے آل آٹ وار یا اس طرح کی سیچویشن پاکستان کے ساتھ وہ اس سے دبتا ہے اس سے گبراتا ہے اس سے گبرہت ہوتی ہے سٹریٹیجک تھنکر میں دلی میں مگر وہ یہی ایک ہائیبرڈ وارفیر جس طرح سری واسطہ گروپ نے اور آپ نے انٹرو میں بھی فرمایا کہ وہ جو ڈس انفو لیب ہے میلائن کرنا اور بیس لیس الیگیشنز اور ایکوزیشنز لیول کرنا پاکستان کے خلاف یہ اب ثابت ہو گیا ہے کہ ہندستان بہت بڑا اپی سینٹر آف ٹیرر ہے ٹیرر ہے اور پاکستان کی جو تذویراتی ہم آ جاتے ہیں ناظرین دوسرے موضوع کے اوپر دوسرا موضوع یہ ہے کہ پریزیڈنٹ پیوٹن نے سائن کر دیا ہے نیوکلر ڈیکری کے اوپر وہ کیا ہے اور یہ کس حد تک خطرناک سچویشن ہے میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہماری نیوز پیپرز کی جو امپورٹن نیوز پیپر ہیں دنیا کے اس کی کٹنگز ہیں وہ ذرا پہلے ہیڈنگز کو ملائزہ فرمائیے تاکہ ہم گفتگو کو آگے لے کے چلیں ناظرین دہ ہندو لکھتا ہے پیوٹن سائنس نیو رشیان نیوکلر ڈیکرین آفٹر بائیڈنس آم ڈیسیشن فار یوکرین یہ بڑی خطرناک رپورٹ ہے اور یہ انڈیا کے لیڈنگ نیوز پیپر کی ہے اس کے علاوہ جو رشیان ٹیلیویجن ہے آر ٹی جیسے آپ کہتے ہیں کہتا ہے پیوٹن اپرووز نیو رشیان نیوکلر ڈیکرین اس کا مطلب ہے تھریش ہولڈ کو نیچے لے کر آئیں اگین آئی وڈ سے بڑی خطرناک سیچویشن ہے الجزیرہ بھی رپورٹ کرتا ہے اس حوالے سے کہ رشیہ وانس یوکرین ایٹی اے سی ایم ایس اٹیکس مارک نیو فیز آف وار نو ڈاوٹ ان اٹ یہ نیا فیز ہے اور یہ نیوکلر فیز ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دہ گارڈین کی رپورٹ ہے کہ یوکرین فائرز یو ایس میڈ آہ آہ بیزائلز انٹو رشیہ آفٹر بین لفٹیڈ بائی بائیڈن بائیڈن صاحب جاتے جاتے جنگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ رشیہ کی جنگ اس نہج پہ چلی جائے جہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ غالباً اس کو نہ روک بائیں اگلی خبر ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ٹیکٹیکل ویپنز چل سکتے ہیں اور یورپ سب سے زیادہ متاثر ہو سکتا ہے اگلی خبر ساؤچ چائنا مارننگ پوسٹ کی ہے ساؤچ چائنا مارننگ پوسٹ کہتا ہے یوکرین ہٹس رشیہ وید یو ایس سپلائیڈ میزائلز فار فرسٹ آئیم اس پیوٹن نیوکلر ڈاکٹرائن اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ کیوں ہوا اس کے ساتھ بی بی سی کی خبر ہے کہ پیوٹن اپروف چینجز تو رشیہ's نیوکلر ڈاکٹرائن اس کا مقصد یورپ اس سے اچھی طرح سے واقف ہے اور امریکنز نے اپنی ایمبیسی کو بند کر دیا اس حوالے سے اگلی سی این این کی ریپورٹ ہے کہ نیوکلر ڈاکٹرائن آفٹر بائیڈن's آم ڈیسیشن آن یوکرین ان کلیر سنگنل ٹو ویسٹ کہ باز آ جائیں آخری خبر ازرائیل کہتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے کی میجر نیوز پیپرس ہیں ان کی ہیڈ لائنز کے اوپر رشیہ کے اندر پیوٹن صاحب کے لینے والے فیصلے کو ترجیح دی جارہی ہے اور دنیا کو دکھایا جارہا ہے ایک خوف و حراس کی کیفیت ہے اگر نیوکلر وارڈ چھڑ جاتی ہے تو یورپ کا کیا مستقبل بنے گا بریکیڈی صاحب آپ فرمائیے گا کہ کس حد تک یہ سچویشن خطرناک ہے جہاں پہ لانگ رینج میزائل امریکہ کے دیئے وی یوکرین استعمال کر رہا ہے رشیہ کے خلاف اور دوسری طرف رشیہ نے پہلے ان دیا دیا تھا کہ اگر یہ ہتھیار استعمال ہوں گے تو پھر ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم ڈیٹیرنس کے ذریعے اس کا جواب دیں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سچویشن کو سر اور پہلونٹ ٹرمپ بل ٹیک آور جو کہ ٹرمپ صاحب جو ہے ٹوٹلی آنٹی وار ہے وہ تو یوکرین جنگ ختم کرانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کہہ بھی دیا بڑا کلیر لی اوپن لی لیکن یہ جو امریکن گورنمنٹ نے جو اجازت دی ہے یوکرین گورنمنٹ کو کہ جو امریکن لوگ رنگ بلشک میزائل ہے وہ آپ استعمال کریں روس کے خلاف وہاں پر ٹارگٹس کے لیے اور اسی طرح برطانیہ بھی بھی کہہ دی کہ آپ ہمارے سپائی ڈیو مزائل دے وہ استعمال کریں تو یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اور کچھ مزائل انہوں نے کیا ہے فشلی تیم دنوں میں یوکرین میں جس میں جا کے ٹارگٹس ان رشیاں ان رشیاں دیکھیں یہ تو اوپن ڈیکلیریشن آب وار ہے انڈیریکٹ ایک قسم کا یوزنگ امریکن ویپنز اور پریٹیش ویپنز اور میں جس طرح کے رسپونس کی ہے رسپونڈ کریں گے اگر ان کی سرزمین پہ حملہ کیا گیا تو اگر پورٹن نے کہیں پہ یہ معاملہ رکھا اور اگلے ایک دو ہوتوں میں پورٹن جو ہے اس فرسد تو دو سمتhing ویڈیو ریش لیکن لانچنگ نوکلیر ویپن تو یہ تو جو گیٹنگ ویڈی ویڈی میں تو پہلے ہمسا کرتا تھا جو لوگ کہتے تھے ویڈی 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 ہم نے کہا کل سکتا ہے لیکن 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 ریاض صاحب یہ فرمائیے گا چلیں امریکہ کے اندر تو جس طرح سے برگیڈی صاحب نے فرمایا کہ گلوبلسٹ ہیں اور وہ ہر جگہ وار چاہتے ہیں لیکن یورپ کو کیا ہو گیا ہے اس سے تو یورپ کی ایکانومی ہل کے رہ گئی ہے پھر اور اگر خدا را خاصتہ نوکلر وار سٹارٹ ہوتی ہے امریکہ تو بہت دور بیٹھا ہوا ہے یورپ تو تباہ و برباد ہو جائے گا جی رکھ صاحب یہ یورپی معیشتوں کے لیے اور یورپی جو پولٹیکل سسٹمز ہیں اور ڈیسین میکرز ہیں ان کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ بھائی یہ وہ تو وزنٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ ریشیا کی ایکانومی بھلے اس طرح سے سٹیبل نہ نہ سہی کولڈ وار کے بعد مگر ان کی جو دفاعی صلیت ہے اس کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھا سکا وہ ابھی بھی ایک بہتر ایک بہتر پرفارم کیا ہے جو ایشیا کی طرف دیکھنا ہے اور تجارت کو بڑھانا ہے بڑی کامیابی کے ساتھ وہ چلا رہے ہیں بلکل صحیح فرمایا آپ نے مگر ان کا جو سب سے بڑا ٹریڈ مارک ہے وہ ان کی ملٹری پاور ہے ان کی ڈیفنس کیپیبیلٹی ہے ان کا نیشنل سیکیورٹی کا اپریٹس ہے جس کو اوپر میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ایک چرکہ ہے اور پٹن نے جس طرح برگیڈیر صاحب نے صحیح فرمایا کہ اپنا جو تھریش ہورڈ ہے نیوکلر ڈیٹرنس کا اس کو لور کر دیا ہے کہ بھئی یہ ہماری سٹیٹیجک سٹیبیلٹی اور ہماری نیشنل سوورنیٹی پہ ایک طرح کا حملہ ہے حملہ ہے اور وہ اس کا اس کا ضرور جواب دیں گے ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہمارے ساتھ برگیڈی فاروق صاحب تھے برگیڈی فاروق صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ ریاض چودی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اسٹوڈیو میں ہمیں ٹائم دیا ناظرین دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک یہ کہ جو آرمی کے خلاف ہم پروپیگنڈا کرتے ہیں اگر یہ آج آرمی نہ ہو تو آپ کے شہروں کے اندر یہی دہشت دھن دھناتے پھریں آج بھی بارہ نوجوانوں نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا اور شہادت انہوں نے حاصل کی ہمیں ذرا دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی اگر آم فورسز نہ ہو تو کیا ریاست کا یہ سٹرکچر ریاست کی حفاظت اور اس کی سیکیورٹی رہ سکتی ہے دوسرا یہ کہ اقوام متعدہ جس کی بیس کی اوپر پورا انٹرنیشنل سسٹم کھڑا ہے اگر وہ کانفلکٹ کو منیج کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے جس طرح سے ماضی میں لیگ آف نیشن ناکام ہوئی انیس سو ارتیس کے اندر جب ایبیسینیا کے اوپر اٹلی نے حملہ کیا یا منچوریا کے اوپر جیپین نے قبضہ کیا اس کے بعد نتیجہ دوسری جنگ عظیم تھا تو کہیں لبنان اور پھر غزہ اس سے پہلے پھر کشمیر اور اب یوکرین کی وار اگر یہ منیج نہیں ہوتے تو کیا ہم تیسری جنگ عظیم کے دہانے پر کھڑیں آپ کی کمنٹس کا انتظار رہے گا کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے ٹاپک کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ